بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذباں انطاہر نسی ہے ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بہروپیوں فرادیاں اور لٹریوں سے بچ کے رہیں ناظرین آج ہم پروگرام کریں گے رہولپنڈی ڈیویلپنٹ ایتھالٹی کی حق پر آپ کو معلوم ہے کہ آئے روز آل ڈی اے کی جانب سے رہولپنڈی میں قائم غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے اور آج نو ہاؤزنگ سوسائٹیز جن کے دفاترز کو سیل کیا گیا ہے ان کے سائٹ ایریا کو مسمار کیا گیا ہے ان کی آفیسز کو بھی مسمار کیا گیا ہے ان کی مین انٹرنس کو بھی مسمار کیا گیا ہے ہمارے اسی یوٹیوب چینل کے اوپر گلشن بہار کے خلاف پروگرام پڑھیں اور ہم اس وقت کہتے رہے کہ گلشن بہار غیر قانونی ہے گلشن بہار میں سرمایہ ڈوب جائے گا لیکن کسی نے یقین نہیں کیا ہمیں کمنٹس کرتے رہے جی کہ گلشن بہار کے جو مالک ہیں وہ تو ڈیلیور کر رہے ہیں اب مجھے بتائیں کہ آر ڈی اے جس نے گلشن بہار کو غیر قانونی قرار دیا گلشن بہار کے مالکان ہمیں دھمکیاں دیتے تھے کہ ہم عدالت جائیں گے آپ کے خلاف ہم نے کہا جی بہا خوش ہی جائیں لیکن آج دیکھ لیں کہ گلشن بہار کا سائٹ آفیس سربمر یعنی کہ سیل کر دیا گیا ہے اس کا جو ایریا تھا وہاں پہ جتنی بھی کنسٹرکشن ہوئی تھی وہ تمام کنسٹرکشن توڑی گئی ہے اچھا یہ جتنی بھی ہاؤزنگ سوسائٹیز آگے چل کے میں بتا رہا ہوں یہ ساری نیو اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کے پاس بنی ہے اور یہ ابر سے اس پاکستانیوں کو بڑے سہانے خواب دکھا کر اشتہارات کے ذریعے کہتے ہیں جی پانچ منٹ کی مسافیت ہے اس سوسائٹیز سے اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ لیکن غیر قانونی تو پھر غیر قانونی ہوتی ہے اور جب ادارے حرکت میں آتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آگے ملک ریاض ہے یا آگے زہد رفیق ہے انہوں نے کاروائیاں کرنی ہوتی ہیں اچھا گلشن بہار کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں کہ ہم نے اس وقت بھی پروگرام کیا تھا اور ہم نے اس وقت بھی کہا تھا آپ کو کہ یہ ان کے پاس جتنی جگہ کا یہ دعویٰ کرنے ہیں اس سے دس گلہ زیادہ فائلے مارکیٹ میں فروغ کر چکے ہیں اور ہونا کیا ہے کہ اب آہستہ آہستہ آل ڈی اے ان کے خلاف مقدمات کا اندراج بھی کروا رہی ہے گلشن بہار کے اوپر بھی آپ کو مزید تفصیلات بتائیں گے پھر اس کے بعد آل ڈی اے کی جو ٹاسک فورس ہے کیونکہ جو نئے ڈیریکٹر جنرل آیا ہے سیف انور جپہ وہ اب بلا تفریق کروائیاں کریں ان غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز کے خلاف ان کو کمپلینز آ رہی ہیں کہ جو قبضہ مافیا ہے جو ان ہاؤزنگ سوسائٹیز کے مالکان پار لے رکھتے ہیں وہ غریبوں کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں اس کے بعد آل ڈی اے کی جو ڈیریکٹر جنرل ہے ان کی ہدایت کے بعد جو انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ ہے وہ جاتا ہے وہاں پہ اور ان ہاؤزنگ سوسائٹیز کے دفاتیس کو سیل بھی کرتا ہے اگر کوئی مضاہمت کرے تو مقدمات کا اندراج بھی کرواتے ہیں اور جدے بھی انہوں نے وہاں پہ تعمیرات کی ہوتی ہے اس کو گرا دیتے ہیں اچھا گلشنے بہار کے بعد آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد مرینا کے نام سے ایک سوسائٹی تھی وہ بھی پاکستانیوں کو سستے داموں پلاتوں کا جانسہ دے کر لوٹتی تھی اس کا دفتر بھی سیل کیا گیا ہے اس کی تعمیرات کو بھی توڑا گیا ہے پھر کیپٹل ویلی کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ وہاں پہ جب آل ڈی اے کی ٹاسک فورس نے اپریشن کیا تو وہاں سے اسلحہ بڑی تعداد میں نکلا اور اس اسلحے کو آل ڈی اے کی کیونکہ جب آل ڈی اے کی ٹیمیں اپریشن کرتی ہیں تو ان کے ساتھ پولیس کی باری نفری بھی ہوتی ہے اور اکثر مقامات کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ جو قبضہ مافیا ہوتا ہے وہ آندہ دن فائرنگ شروع کر دیتا ہے اور کئی جانے ضائع ہونے کا خدشہ بھی ہوتا ہے لیکن جو راولپنڈی پولیس ہے اس کے ساتھ مل کر یہ مشترک کا اپریشن ہوتا ہے کیپٹل ویلی کے آفیس سے جو بری مقدار میں اسلحہ برامت ہوا ہے اس کے چار سیکیورٹی اہلکانوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے خلاف مقدمہ درج کروایا گیا ہے اس کے بعد پھر بہرام ویلاز ہیں زمزم ویلاز ہیں اب یہ وہ سوسائٹی ہیں جن کا مارز وجود ہی کوئی نہیں ہے ان کے پاس زمین بھی نہیں ہے لیکن کیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر یہ ایڈویٹیزمنٹ کرتے ہیں اور اس طرح کے اشتہارات بناتے ہیں کہ اورسیز پاکستانی ان اشتہارات کو دیکھ کے اٹریکٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد میاں محمد بخت سٹی ہے مصریوٹ ویلاز ہے خالد کالونی فیس فور ہے ہمبتن ہے زمزم ہے اچھا یہ وہ غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں جن کے خلاف آر ڈی اے نے آپریشن کیا ان کے دفاترز کو سیل کیا گیا ان کو نوٹسز بھی صرف کیے گئے تھے کہ آپ کی سوسائٹی غیر قانونی ہے لیکن کیونکہ یہ قبضہ مافیا ہوتا ہے سے یہ جو غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹی کے مالکان ہیں یہ لوگوں سے انویسمنٹ بھی اٹھاتے ہیں پھر ان کو زلیل بھی کرتے ہیں اور پھر جب وہ اگر اگلی پارٹی جو خریدار ہے وہ تھوڑا سا تگڑا ہو تو پھر اس کو کہتا ہے جی پینتیس پرسنٹ ڈیڈکشن کے بعد آپ کی اماؤنٹ واپس کی جائے گے لیکن جو نئے ڈیریکٹر جنرل آئے ہیں سیف انور جپہ ان کو آئی ڈی اے کے اندر بیٹھی جو کالی بیڑے ہیں ان کے خلاف یہ کاروائی کرنی چاہیے تاں کہ جو غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹی کو راستہ دکھا جاتا کہ آپ عدالت چلے جائے وہاں سے حکم امتنہ لے آئے پھر لیٹیگیشن چلتا ہے اور وکلا جو ہیں آئی ڈی اے کی جو لیگل ٹیم ہے وہ بھی اس قدر سٹرونگ نہیں ہوتی کہ قدمات کا فیصلہ جلد ہو جائے کیونکہ یہ پھر لمبا چلتا رہتا ہے یہ تو تھی نو ہاؤزنگ سوسائٹیز گلشن بہار کیپٹل ویلی اسلام آباد مرینہ زمزم ویلاز میاں محمد بخ سٹی خالد کالونی بہرام ویلاز اور اس کے علاوہ ہم مطن ویلاز اور مصریوڈ ویلاز ان کو آئی ڈی اے نے غیر قانونی قرار دیا تو خدا رہا جب بھی آپ پاکستان کی کسی بھی ہاؤزنگ سوسائٹی میں انویسمنٹ کرنا چاہیں یا آپ کو یہ امید ہو کہ آپ نے پلارٹ لینا ہے تو پہلے آئی ڈی اے کی ویب سیٹ پہ جایا کریں سی ڈی اے کی ویب سیٹ پہ جایا کریں تاکہ وہ اس سوسائٹی کے پاس اگر انو سی ہو تو آپ وہاں پہ سرمایہ کاری کریں ورنہ آپ زلیل و خوار ہو جائیں گے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان طاہر انصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ